سامورال نے جس انداز میں بعض حقائق اشارتن بیان کیے تھے وہ رہ رہ کر میرے ذہن میں فشار پیدا کر رہے تھے یہاں بات کرنا لب ہلانا بھی مشکل تھا نادیدہ سراغ رسان ہر سے امتلگے رہتے تھے سرنگا پر ان کی کڑی نظر تھی اور احتیاط کا تقاضہ تھا کہ میں سرنگا کے گار میں اس سے مشورے لینے کے لیے کم سے کم جاؤں حالانکہ ایسے عالم میں سرنگا کی ذات میرے لیے ایک بڑا سہارہ تھی تاریخ بریازم میں اتنے مسائب جھیلنے کے بعد کم از کم زندہ رہنے کا آثرا ضرور ہو گیا تھا جسے زندگی کا شوق ہو اس کے لیے یہ بات کیا کم ہے وہ زندہ ہے اور زندگی کا شوق کسے نہیں ہوتا صبح ہوتے ہی میں اپنے ٹھیکانے سے اٹھا اور نرماز سے کہا کہ وہ مجھ سے دور دور نہ رہے نرماز نے خوش ادائی سے میری خواہش پر ہر وقت نمودار ہونے کا وعدہ کیا اور نظروں سے اوجل ہو گئی اس کے جانے کے بعد میں نے فیزارو اور زارمے کو طلب کیا رات بھر جشن میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں بوجل ہو رہی تھیں میں نے اپنے لحظے میں وزن پیدا کیا اور بولا معزز زارمے اور فیزارو تمہارے سردار جابرمن یوسف نے توری کے دوسرے قبیلے کے سردار شوالہ کو شکست دی ہے اور اب وہ دونوں قبیلوں کا حکمران ہے تمہارا سردار محسوس کرتا ہے کہ مقدس اقابلہ کی خوشنودی کے لیے صرف یہی مناسب کافی نہیں ہے کہ وہ تین قبیلوں کا سردار ہے اس کا مقام شوجات کے علاوہ بھی بلند ہونا چاہیے بے شک فیزارو اور زارمے نے یک زمان ہو کر کہا معزز لوگو پس یہ لازم ہے کہ قبیلے کی بیشتر ذمہ داریاں وہ اپنے نائبین کو سونپ دے اور خود حصول علم اور دیوتاؤں کی نظر میں اپنا مرتبہ بالا کرنے کے لیے بستی سے دور جنگلوں میں چلا جائے فیزارو اور زارمے کو میرے تخاتب کی تبدیلی پر حیرت ہوئی ہوگی انہوں نے سر جھکا دیے اور پھر اطاعت اور فرما برداری کے علامت کے طور پر زمین پر لیٹ گئے میں جو کہتا ہوں اسے اپنے کانوں میں محفوظ کر لو میں تم دونوں کو امانتاں توری کی نیابت دے رہا ہوں شوالہ کے قبیلے کی نیابت اور دوبارہ آبادکاری زارمے کے سبرد کی جاتی ہے اور میرے قبیلے کا نائب فیزارو ہے قبیلے میں ایسی حدودنیاں ختم کر دی جائیں جو شوالہ اور کالاری کے زمانے میں تھی زمین اور آبادی نصف نصف تقسیم کر لی جائیں میں یہی توری میں موجود رہوں گا اور تم دونوں کے کام کا جائزہ لیتا رہوں گا لیکن قبیلے کے فیصلے انتظامی امور غزہ اور پناہ کے معاملات تم دونوں کو اس وقت تک سنبھالے رکھنے ہوں گے جب تک میں خود یہ امور اپنی نگرانی میں نہ لے لوں قبیلے کے ہر نوجوان لڑکی سب سے پہلے میرے ملاحظہ کے لئے پیش کی جائے گی میرے اس جملے پر انہوں نے حیرت سے سار اٹھا کر دیکھا لیکن میں نے اپنے احکام جاری رکھے تم اہم معاملات میں کسی بھی وقت اپنے سردار سے مشورہ کر سکتے ہو تم جانتے ہو جابر بن یوسف نے یہ مقام کس طور پر حاصل کیا ہے تمہیں معلوم ہے کہ اس کے پاس کیسے کیسے نادر تحائف موجود ہیں اور تم اس عمر سے بھی واقف ہوگے کہ اسے مقدس اقابلہ کی خوشنودی حاصل ہے سرکشی اور سازش کی سزا بہت شدید ہو سکتی ہے میں نے شپالی زارمے کے جسم پر پھینک دی وہ تڑپ کر زمین پر لوٹنے لگا اس کی کمر میں ایک بڑا داغ پڑ چکا تھا مقدس چوبی ازدہ متحرک کر کے میں نے فیزارو کی طرف روانہ کر دیا وہ فیزارو کے جسم پر رینگنے لگا اور فیزارو خوف و حراس کے عالم میں زارمے کا تباہ کرنے لگا پھر ازدہ شپالی موں میں لے آیا اور میرے گلے میں لٹک کر دوبارہ ساکت ہو گیا میں نے ان دونوں کو کھڑے ہونے کا حکم دیا تم نے دیکھا ہاں جابر بن یوسف اے مقدس سردار زارمے نے احترام سے کہا تمہیں اپنے نوادر کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا مقام ہمارے قلب میں کندہ ہے ہم تمہارا بہترین ہتھیار ثابت ہوں گے فیزارو نے بھی اسی قسم کے کچھ جملے ادا کیے سرنگا کی نوجوان لڑکی سریتا اسی مکان میں رہے گی اور تم دونوں اس کی خواہش مقدم سمجھو گے اس کے لئے بہترین گزائیں اور خادمائیں مہیا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے دونوں نے دوبارہ روایتی طور پر اطاعت کا مظاہرہ کیا انہیں واپسی کا حکم دیکھ کر میں سریتا کے کمرے میں آیا اس کے ودن پر توری کی لڑکیاں جڑی بوٹیوں کے تیل سے مالش کر رہی تھیں اچھی خوراک اور مسلسل آرام کے باعث سریتا کا حسن نکھر آیا تھا آئندہ دو دنوں میں شوالہ کے قبیلے سے آئے ہوئے لوگ اپنے علاقے میں منتقل ہونے لگے ان کی منتقل لڑکیاں میرے ملاحظے کے لئے پیش کی جاتی میں نے چند میاری دو شیزائیں لہدہ کر کے باقی لڑکیاں زار میں اور فیزاروں کے سپرد کر دیں دو دنوں تک یا تو میں نرماز کے ساتھ رہا یا اپنی سیافام خادماؤں کے ساتھ میں نے اپنے قبیلے کی چیدہ جیدہ لڑکیاں اپنے لئے وقف کر لیں میرا مکان ان دو دنوں میں عورتوں سے بھارا رہا سریتا خاموشی سے یہ تغیر دیکھ رہی تھی دو دنوں کی قسلمندی کے بعد میں کاہنی عظم سمرال کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے اپنے فیصلے سے آقاہ کیا کہ میں جزیرہ توری کے دونوں قبیلوں کے لئے نائب مقرر کر کے اس کے پاس حصول علم کے لئے آیا ہوں میں نے مشال کی لوہ میں دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جلا کر اہد کیا کہ میں ہمیشہ اس کا وفادار رہوں گا میں نے کہا یہ سب مقدس اقابلہ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے اور اپنی قوت و عظمت بڑھانے کا اقدام ہے میری آمد سے کاہنی عظم کی آنکھ کی چمک بڑھ گئی اور اس نے شفقت سے میرے سر کے بال کھینچ لئے میں نے فوراں گار سے باہر جا کر ایک ہرن شکار کیا اور اس کی کھال ادھیڑ کر عربی ذائقے کا گوشت بھون کر سامورال کو کھلایا مجھے معلوم تھا یہ اس کی مرغوب گیزہ ہے وہ مجھے گار کے ایک تاری گوشے میں لے گیا اور کسی کھو سے اس نے پتھر کا ایک برتن نکال کر اس کا محلول میرے جسم پر انڈیل دیا یقا یق مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے محلول میرے مساموں میں داخل ہو رہا ہے مجھ پر ایک نشہ آور کیفیت تاری ہو گئی اور میں نے نشہ کی حالت میں سامورال سے اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا تاریخ برعظم میں اپنے عزائم بتائے اور اقابلہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بڑے بڑے دعوے کیے یہ پہلا دن تھا کہ رسمی طور پر سامورال نے مجھے شاگرد کی حیثیت سے قبول کر لیا سب سے پہلے اس نے مجھے ایک اصاقہ تلیسمی وظیفہ بتایا اور مقدس جارہ کاکہ کی تاریف و توصیف کا ایک مرقب جملہ رٹایا سامورال کا مقصود صفوف تیل میں ڈال کر کوشش کی کہ سرنگا کو دیکھنوں لیکن سرنگا نظر نہیں آیا پھر میں نے اپنے مکان میں سریتا کو دیکھنا چاہا مجھے کامیابی ہوئی سریتا کا بدن بکھرا ہوا تھا وہ پیال کے بستر پر دراز تھی اور کچھ سوچ رہی تھی میں نے اسے جی بھر کے دیکھا وہ بڑی اداس معلوم ہوتی تھی اس منظر سے میری طبیعت میں بیچائنی پیدا ہو گئی پھر میں نے زار میں فزاروں کی مصروفیہ دیکھیں قبیلے میں تیزی سے کام ہو رہا تھا پھر اچانک مجھے ڈاکٹر جواد کا خیال آیا شوالہ اور میرے مقابلے سے ایک دن پیشتر وہ مجھے زہریلی بھوٹی کھلا کر غائب ہو گیا میں نے تیل کی سطح پر اسے ایک گار میں بیٹھا دیکھا ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتے ہی میرے مو سے جھاگ آ گئی میں نے وہیں کھڑے کھڑے پھونکار ماری کیا ہوا کہنی آزم مجھ سے بولا وہ دور بیٹھا گوشتے سے شگل کر رہا تھا کچھ نہیں وہ طبیب جواد نظر آ گیا تھا میں نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا کیا تمہیں اس کا سردرکار ہے کہنی آزم نے کہا نہیں وہ اتنا اہم شخص نہیں ہے میں تلسمی کڑاؤ سے ہٹ آیا اور میں نے سمرال کی خوش آمد کی کہ وہ مجھے جلد از جلد اپنے سارے علوم منتقل کر دے رات کے وقت میں اس کے گار سے چلا آیا میری نس نس میں ایک عجیب خمار چھایا ہوا تھا میں پتھر راستے سے ہٹ آتا گرجتا اور جیختا بستی کی طرف بڑھ رہا تھا بستی میں میری آمد سے ہلچل مچ گئی میں نے فیزاروں کو حکم دیا کہ صبح تک ڈاکٹر جواد کو میرے مکان پر حاضر کیا جائے میں نے اس کا پتہ بتایا اور مکان میں داخل ہو کر نرماز کو آواز دی وہ آ گئی صبح صادق کے وقت میری دروازے پر فیزاروں اور زارمیں موجود تھے ان کے پیچھے زارموں کے جوانوں کے وست میں ڈاکٹر جواد کھڑا تھا مجھے تاریخ بریعظم کے دستور کا علم تھا کہ طبیبوں کو وہاں خاص مراد حاصل ہیں ڈاکٹر جواد پر کسی زمانے میں ایک اکابوک تائنات تھا اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو حالات کچھ اور ہوتے محضب دنیا کا یہ شخص میرا ساتھی یہ بد نصیب میرا سب سے بڑا دشمن تھا اگر میں اس کے ذہر سے مر جاتا تو سرنگا اور سریتا کو بھی موت کا جام نوش کرنا پڑتا جواد مجرموں کی طرح زمین کی طرف نظریں جھکائے کھڑا تھا میرے صرف ایک اشارے پر نیزوں سے اس کا جسم چھلنی ہو سکتا تھا سریتا بھی باہر آگئی تھی اور حکارت سے اس بے غیرت شخص کو دیکھ رہی تھی ڈاکٹر جواد کی گرفتاری کی اطلاع ملتے ہی نیرماز رخصت ہو گئی تھی میں سوچ رہا تھا کہ اپنے غصے کا اظہار کس طرح کروں ڈاکٹر جواد کیا تجھے اب بھی کسی ریائت کی توقع ہے مجھے اپنی گلتی کا اطراف ہے سیدی اس نے خجالت سے کہا پھر انہیں بے سماہ تو اسے گلتی کہتا ہے یہ کمینگی ہے سیدی جابر یہ کم ذرفی ہے وہ مرد آواز میں بولا سارے الزام تیرے لیے ہیچ ہیں تو یقیناً ایک عرب نہیں ہے تیرے خون میں خرابی ہے میں نے لرس کر کہا تمہاری ہر گالی مجھ پر سجدی ہے فیصلے میں دیر نہ کی جائے مجھے سزائے موت دی جائے موت میں نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا اے بدبخت شخص تو نے اپنے لیے کتنی آسان سزا تجویز کی ہے میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں میں نے تمہارے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے سیدی جابر اب کوئی ندامت میری غلطی کا تدارک نہیں کر سکتی ڈاکٹر جواد کیا تیارہ دماغ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تجھے معلوم ہے کہ تیرے ساتھی نے جزیرہ توری میں کتنی منزلیں سر کر لی ہیں مقدس اقابلہ کی نظروں میں اس کا مقام کیا ہے کیا تُو نے میرے سینے پر نظر نہیں ڈالی کیا تُو اس حقیقت سے باخبر نہیں تھا کہ میں کتنی بار موت کے موں میں گیا ہوں گا تُو نے میری اقبال مندی مصنوعی سمجھی تھی مجھے حقائق کا علم تھا سیدی لیکن میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا تُو نے یہ تمام فتوحات تاریخ بریعظم کی عظیم و شان ملکہ قابلہ کیلئے کی ہیں اور میں نے جواد کچھ کہتے کہتے رک گیا میں نے ڈپٹ کر کہا خاموش کیوں ہو گیا صاف کیوں نہیں کہتا کہ تُو اپنے ایک ساتھی کی درکشانی سے ناکش تھا تُو حاسد ہے یہ غلط ہے سیدی لیکن میری بساتھ اُلٹ چکی ہے اب کسی جرہا کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی وقالت نہیں کر رہا ہوں میں سزا کا منتظر ہوں ڈاکٹر جواد نے بے خوفی سے کہا نہیں ڈاکٹر میں نے غزب میں کہا میں تیری زبان سے وہ نکتہ اگلوانا چاہتا ہوں جس نے تجھے اکل و ہوش سے بے گانا کر دیا تھا اس نے خاموشی غنیمت سمجھی لیکن اس خاموشی نے میرے کہہر میں اور اضافہ کر دیا میں نے چیخ کر اپنا سوال دہر آیا جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنا دانش بندی کے منافع تھا کیونکہ اکابلہ اس پر مہربان رہ چکی تھی میں ان نپے تولے نیزوں کو حرکت کا حکم دے سکتا تھا جو اس سے نشانے پر لیے ہوئے تھے مگر میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا میں نے ڈاکٹر جواد کے لیے کسی اندھیرے گار میں قید تنہائی کی سزا کا ارادہ کر لیا پھر میں اس قبیز کو سزا سنانے کا اعلان کرنے ہی والا تھا کہ خلاف معمول دور سے سرنگاتا دکھائی دیا وہ تیز قدموں سے آ رہا تھا محترم سرنگا تم اچانک کیسے آ گئی میں نے اسے خوش آمدید کہتے ہوئے کہا ذرا ٹھہرو میں اس وقت ایک مقدمے کا فیصلہ کر رہا ہوں سرنگا کیا تم اپنے اس محضب ساتھی کو پہچانتے ہو میں اسی کے سلسلے میں گار سے اٹھ کر آیا ہوں سرنگا نے آجتگی سے کہا میرے ساتھ اندر چلو کیا تم اس کی سفارش کرنے آئے ہو میں نے ناراضی سے پوچھا ہاں مجھے اس کا حق پہنچتا ہے میں تم سے فیصلے بتلوا سکتا ہوں سرنگا یہ قابلے گردنزنی ہے بے شک لیکن میں اس کی معافی کی درخواست کرنے آیا ہوں کیوں تم اس کا جرم جانتے ہو اسے چھوڑ دو سیدی جابر دوبارہ اس سے ایسی ہماکت سرزد نہیں ہوگی میں تمہیں یقین دلاتا ہوں سرنگا یہ ڈاکٹر جواد ہے اس نے سریطہ پر شرم نہ کھملہ کیا تھا اس نے تمہارے دوست کو حلق کرنے کی کوشش کی تھی کیا تم میری سفارش لائک ایتنا نہیں سمجھتے درست ہے میں نے نٹھال ہو کر کہا فیزارو زار میں ڈاکٹر جواد کو چھوڑ دو اور اسے قبیلے کے عام شہریوں میں شمار کر لو میرے فیصلے پر ڈاکٹر جواد بے اختیاری محافظوں کا دائرہ توڑ کر میرے پاس آیا اور مجھ سے بغلگیر ہو گیا سیدی جابر تم ایک عظیم انسان ہو اور سرنگا تم وہ سرنگا کے گلے لگ گیا تم یقین کرو میں تمہارے اعتبار کو کبھی صدمہ نہیں پہنچا ہوں گا فیزارو اور زار میں میرے فیصلے پر دم بخود تھے ڈاکٹر جواد رہا ہو کر شاد مانی کے عالم میں رکس کر رہا تھا میں سرنگا کے ساتھ اندر چلایا سرنگا نے کمرے کے اندر ایک گہرا سانس لیا سیدی جابر اس کمرے میں یقیناً کوئی اور بھی ہے سرنگا کا قیاس درست تھا نرماز اندر موجود تھی جو اسے نظر نہیں آتی تھی اور میں اسے اس وقت باہر جانے کی درخواست بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سرنگا کی آمد کے بعد میری یہ درخواست مشکوک سمجھی جاتی ہاں محترم سرنگا مقدس اقابلہ کے ایک بیش بہا آتیا میری سہرائی جان کے لیے یہاں موجود ہے اوہ اقابلہ مقدس اقابلہ سرنگا نے پورے احترام سے کہا سیدی جابر کیا تم ہماری نظر کو اس سعادت سے محروم رکھو گے میں کسی دن اس نادر اتیے کا جلوہ تمہیں بھی ضرور دکھاؤں گا میں نے نرماز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہاری بوڑی آنکھوں کی بینہ ہی بڑھ جائے گی سرنگا مقدس اقابلہ کے جاہو جلال کے گنگ آنے لگا میں اسے ملاقات کا طالب تھا میں نے اشاروں کنائوں میں اسے سمجھایا کہ میں جلد ہی اس کے پاس آؤں گا اس وقت ڈاکٹر جواد کی رہائی کے سلسلے میں اس کی سفارش پر بحث کرنا بھی مناسب نہیں تھا سیدی جابر تمہیں میری گزشتہ گفتگو یاد ہے میں نے ذہن پر زور دے کر اور سمجھ کر کہا ہاں سرنگا محضب دنیا میں واپسی کے امکان کی طرف اشارہ کر رہا تھا میں نے نرماز کا خیال کر کے کہا کاش وہ میری التجائیں سن لے سرنگا دل میں ایک ہی اثرت باقی ہے وہ فیاض ہے جب اس نے تمہیں اتنا نوازہ ہے سیدی جابر سچ ہے سرنگا تم حق کہتے ہو میں مستقل اس کی نگاہوں میں رہنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ تم اکل و ہوش عالمانہ اور بہادرانہ فضیلتیں بڑھاتے رہو سرنگا نے عقیدت سے کہا میں نے بہت کچھ سوچا ہے میں نے سوچا ہے بس بس سیدی جابر سرنگا نے مجھے روک کر کہا پہلے عمل کرو اس کے بعد دعوی کرنے کی عادت ڈالو سرنگا اٹھ کر دوسرے کمرے میں اپنی بیٹی سریتہ کے پاس چلا گیا اور چند لمحوں میں واپس آ گیا پھر مجھے سے اجازت لے کر وہ جانے کے لئے تیار ہوا تو میں اسے دور تک چھوڑنے گیا نرماز میرے ساتھ تھی میں نے سرنگا کا ہاتھ دبا کر اسے اپنے بارے میں غور کرنے کا اشارہ کیا واپسی میں مجھے دوبارہ ڈاکٹر جواد نظر آیا وہ ایک جھومپڑی کے دروازے پر کھڑا شراب پی رہا تھا مجھے آتے دیکھ کر اس نے عدب سے اسلام کیا سیدی جابر اب کھلے دل سے مجھے معاف کر دو میں سنی ان سنی کرتا ہوا اپنے کمرے میں واپس آ گیا میں نے تمام خادماؤں کو سریتہ کے کمرے میں بھیج کر نرماز کو آگوش میں لے لیا تم نے اچھا کیا جابر بن یوسف کہ طبیب جواد کے سلسنے میں آلہ ذرفی کا ثبوت دیا کیوں؟ میں نے اس کا چہرہ سامنے کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا کیا اس میں مقدس اقابلہ کی امہ بھی شامل تھی مقدس اقابلہ فراغ دلیو اور فیاضی پسند کرتی ہے نرماز جھجکتے جھجکتے بولی مگر ڈاکٹر جواد نے اپنے سردار سے غداری کی تھی مقدس اقابلہ بے اتبار لوگوں کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتی ہے مگر طبیب جواد از خود اس عمر پر آمادہ نہیں ہوا تھا اسے شوالہ نے آمادہ کیا ہوگا میں نے جلدی سے کہا کیا تم اس بارے میں کچھ جانتی ہو مجھے اندھیرے میں نہ رکھو میرے اثرار میں شدت پیدا ہو گئی طبیب جواد پر ایک طبیب کی حیثیت سے جارہ کاکہ کی خصوصیان آئیتیں ہیں میں تمہیں یہ خوشخبری سناتی ہوں کہ قابلہ نے اس کے سلسلے میں تمہارے ہر فیصلے کی قبل از وقت تو توسیق کر دی ہے لیکن تم نے پہلے صحیح صورتحال جاننے کی کوشش تو کی ہوتی میں نے اسے پوچھا تھا لیکن وہ خاموش رہا وہ ایک ذکر پہنچا کر تمہیں دوسرا صدمہ پہنچانا نہیں چاہتا تھا نرماز نے کہا پھر اسے کس نے آمادہ کیا تھا میں نے تشویش سے پوچھا اسے تمہاری ساتھی فلورا نے لالچ دیا تھا کیا فلورا نے فلورا نے ہاں اسی سفید فارم لڑکی نے جو شوالہ کے ساتھ تھی اور اب جزیرہ بیزنار میں نربگہ کے ساتھ تھے نرماز کے اس انکشاف نے مجھے لرزہ براندم کر دیا سفید فارم فلورا نے ایک بار پہلے بھی سیاہ فارم شوالہ کو مجھ پر ترجیح دی تھی لیکن دوسرے لمحے اس حقیقت نے مجھے سرشار کر دیا مقدس اقابلہ کے رویے سے ظاہر تھا کہ وہ وسیعوریز تاریخ بریازم کے اس بے مایہ شخص پر نظر رکھے ہوئے ہیں میری پرستیش کا اثر ہو رہا ہے ڈاکٹر جواد کے سلسلے میں اس نے ہر فیصلے کی توسیق کر کے مجھے اپنی انائیتوں کی بشار عدی تھی وہ پری پیکر میرے تصور میں مسکراتی ہوئی اپری دوسرے دن صبح اشمار کی طرح میں نے نرماز کو اعتماد میں لے کر بعض تلسمی اثرار سمجھنے کے لیے آمادہ کر لیا لیکن فلورا کی پھانس دل میں چوبھی رہی اسی دن میں دوبارہ کہنی آزم کی اکامت گاہ پر تربیت کے لیے گیا اتعلق ہونے کے باوجود کہنی آزم کے لہجے اور رویے میں دوستی اور رازداری کا انصر شامل ہو گیا تھا میں نے مزید احتیاط اور احترام سے پیش آتے ہوئے کہا مقدس کہن باغمان میں میرے نائب اسٹالا نے مجھے چند ابتدائی اثرار کی تعلیم دی تھی اور میں نے اسے کہا تھا کہ میں اپنے باطن میں ایسی صفات پیدا کرنے کا خواہش مند ہوں جو دیواروں پہاڑوں اور سمندر پار کرنے کی حرکات و سختنات کے بارے میں مجھے باخبر رکھ سکیں میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا اس نے کہا تھا تمہارے باطن میں سخت ریاضت کے بعد ایسی خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم تلسمی اثرار کی تربیت کے ساتھ ساتھ میرے قلب و نظر اتنے توانہ کر دو کہ میں زمین کے اندر دبی ہوئی چیزیں دیکھ سکوں ہاں ہاں جابر بن یوسف سامورال نے سنجیدگی سے کہا آدمی میں دیوتا کی صفات پیدا ہو سکتی ہیں مگر کوئی شخص دیوتا نہیں ہوتا جس نے جتنی محنت کی اپنے باطن کو اتنا ہی منور کیا جس نے جتنی برداشت کا ثبوت دیا اپنے اصاف میں اتنا ہی اضافہ کر لیا ہر معزز اور نامور شخص اپنی اس حد میں رہتا ہے جہاں تک اس نے ریاض کیا اور وقت صرف کیا علوم باطن اور اسرار و کمالات کے کرش میں وقت اور نماغ کے ساتھ ساتھ فروغ باتے رہتی ہیں جمرال اور تم اسی منزل سے گزر رہی ہو اور میں بھی میری بسارت اور سماعت بھی ابھی محدود ہے میرے ہوا سے ایک خاص مقام تک جا کر رک جاتی ہیں میں نے ساری عمر اسی کوشش میں صرف کر دی ہے کہ میں ان کا دائرہ وسیع کرتا رہوں لیکن جہاں دوسری برتر قوتیں حائل ہو جاتی ہیں وہاں یہ دائرہ بہت مختصر اور بعض اوقات مہدوم ہو جاتا ہے تم اپنے تمام علموں فضل کے باوجود اقابلہ کا حال نہیں جان سکتے ہاں اپنے برتر خیال سے صرف ایک بہتر قیاس کر سکتے ہو طاقتور باطن کا روشن دروازہ ہر وقت کھلا نہیں رہتا اسے کھولنا پڑتا ہے پھر کہیں اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں تم یہ تمام علوم سیکھ سکتے ہو لیکن اس سے پہلے میں تمہیں تمہارے اطراف میں پھیلی ہوئی ایسی چیزوں کا دراک کراؤں گا جن کی ترقیب اور ماہیت بدل دینے سے کرشمیں رونما ہوتی ہیں میں پوری توجہ سے کہنی آزم کی اثر انگیز باتیں سن رہا تھا آج پہلی بار اس نے اس قدر دیر تک مجھ سے خطاب کیا تھا وہ مجھے اپنے گار سے ملحک ایک سرنگ میں لے گیا گار کا یہ حصہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا حالکہ میں اس کی اقامت کا کہ چپے چپے سے واقف تھا وہ خود اصرار کی دنیا تھی اندر جا کر اس نے ایک دیوار پر اپنے اصار سے ایک مربع بنایا پتھر کی دیوار میں چور مراہت ہوئی اور تھوڑی دیر میں کمرے سے کسی درندے کی حیبتناک آواز سنائی دی درندے کی دھار اتنی خوفناک تھی کہ مجھے کئی قدم پیچھے ہٹنا پڑا میں نے شپالی گردن سے اتار کر روشن کی تو کمرہ منور ہو گیا ڈگبی کے حبسے کا ایک عجیب الخلقت جھوڑا اس اندھیری کمرے میں باندھ تھا کہنی آزم کو دیکھ کر ایک درندے نے جست لگائی اور میں حفظے مات قدم کے طور پر اس کی پشت پر ہو گیا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بے لگام درندہ کہنی آزم کے سامنے آ کر سر جھکا کر کھڑا ہو جائے گا اور کہنی آزم اس کے بڑے سینگ پکڑ کر اس کے دماغ میں خنجر سے سوراک کرنے لگا جابربین یوسف سمورال نے آواز دی اس سوراک پر موں لگا دو ایک لحظے کے لیے میرے ذہن میں شبہ اپرا کہ کہیں کہنی آزم بد اعتمادی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہا ہے لیکن میں نے دوسرے ہی لمحے یہ شبہ جھٹک کر جانور کے دونوں سینگ پکڑ لیے میرا سینگ پکڑنا تھا کہ عظیم الحبسہ درندے نے ایک پھونکار بھر کر اپنے سر کو اوپر اچھال دیا میں اگر سینگ چھوڑ دیتا تو دیوار سے جا ٹکراتا لیکن اس زبردست جھٹکے کے باوجود میں نے اس کے سینگ نہیں چھوڑے اور اپنے حواس قائم رکھنے کی کوشش جاری رکھی میں ڈگبی جیسی بلا زیر کر چکا تھا مگر اس کی پشت پر توازن برکرا رکھنے میں کئی بار میں نیچے گر پڑا میں بار بار گر پڑتا اور وہ مجھے منٹوں میں او دھیڑ کر رکھ دیتا وہ مجھے اسی طرح نہ چاہتے نہ چاہتے اس وسیع کمرے میں دیوانا وار گھومتا رہا آخر میں بمشکل تمام اس کے دماغ پر اپنا مو رکھنے میں کامیاب ہو سکا میری زبان اس کا خون تیزی سے چاٹنے لگی مقدس کاہن کیا میں ان کے جسموں پر شپالی رگر دوں کیا میں اپنا چوبی ازدہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لیے اور درندے نے تابیداری سے اپنے دونوں سینگ اس کے آگے کر دیے پھر کاہنی آزم نے اسی طرح درندے کو بلایا اس کے نتھنوں سے دودھ نے چوڑ کر ایک برتن میں جمع کرتا رہا مادہ خاموش کھڑی تھی کاہنی آزم بہت تیزی سے دودھ ہو رہا تھا برتن بھر کر وہ کمرے سے باہر آ گیا اور اس نے اسے دوبارہ اسی طرح بند کر دیا جس طرح کھولا تھا اب اس کے ہاتھ میں دودھ کا بھرا ہوا برتن تھا جسے وہ عبادت گاہ میں لے آیا نصف دودھ ایک دوسرے برتن میں لوٹ کے باقی نصف دودھ پیالوں میں بھر دیا گیا پھر برتن چھت سے لٹکا دیے گئی وہاں اس قسم کے اور بھی بہت سے برتن لٹکے ہوئے تھے پیالوں کے دودھ میں اس نے چند جڑی بوٹیاں ملائیں اور بلند آواز میں ایک مقصود عمل پڑھ کر مجھے اپنے ساتھ لیے گار سے باہر آ گیا جنگل میں چلتے ہوئے اس نے سامپ کے بل تلاش کیے جہاں کوئی بل نظر آیا اس میں دودھ کے چند قطرے ٹپکا کر وہ کھڑا رہا سامپ بل سے باہر آ گیا تو اس نے وہ پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا چند قطرے پینے کے بعد سامپ کی حالت غیر ہو گئی اور وہ مزید دودھ کی چاہت میں سامورال کے ہاتھ چاٹنے لگا سامورال نے سامپ اٹھا کر اس طرح گلے میں ڈال لیا جیسے اس سے بڑی پرانی شناسائی ہو پھر اس نے ایک دوسرے عمل سے اسے چوبی دھانچے میں تبدیل کر دیا ہم جنگل میں کئی جگہ یہ عمل کرتے رہے اور سامپ پکڑتے رہے یہ دودھ کی تاثیر تھی کہ واپسی کے وقت میری اور سامورال کی گھردنوں میں متعدد لکڑیاں تھیں جنہیں ہم نے دیوار پر ٹانگ دیا اور باقی دودھ خود پی لیا دن بھر کی اس مشکت کے بعد سامورال نے عبادت کے مقصود پتھر پر بیٹھ کر اپنے پالتو درندوں کے بارے میں بتایا اس خوفناک درندے کا نام رات تھا وہ دیوتاؤں کی نوازش سے ایک طاقتور جانور کہلاتا تھا سامورال نے چند سال قبل ان میں سے ایک کو تلسمی طور پر نابینا کر کے پکڑ لیا تھا پھر اس نے دوسرا جانور پکڑا اور انہیں گار میں بند کر کے پوری سرار طریقے پر اپنا تابع کیا وہ توری کے نافرمان اور بیمار افراد کو ان کے سامنے ڈال دیا کرتا تھا یہ ایک دلچسپ اور مفید سزا ہوتی تھی جب نافرمانی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا تھا تو وہ سامپ اور دوسرے جانور انہیں کھلاتا تھا اور جب یہ صورت نہیں ہوتی تھی تو وہ نشاور چیزیں کھلا کر ان کے لئے شکار تلاش کرتا تھا سامورال کے دیو کامت درندے اپنے خون گوشت اور دودھ کے اعتبار سے یار معمولی قوتوں کے حامل سمجھے جاتی تھی میں نے ان کے سینگوں پر چڑھ کر دودھ بیا تھا میری بے خوفی اور جرت سے سامورال بے حد خوش تھا چنانچہ اس نے مجھے رات کا انمول دودھ اتا کیا وہ دودھ جس میں سامپوں کو اپنی طرف کھینچنے اور بے دام غلام بنانے کی صلاحیت موجود تھی